موسیقی ابتداء ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا یہ دوست آپ کے خدمت میں ادا برز کرتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سہر کرنے والے ہیں جنوبی یورپ میں واقعہ ایک جزیرہ نمامورک جمہوریہ اطالیہ کی جسے ہم لوگ اٹلی کے نام سے جانتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو اس ملک کے بارے میں کچھ دلچسپ معلوماتی اور حران کنباتیں بتاؤں گا جو یقیناً آپ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے اٹلی کے قصبے سنڈیلا میں رہائش رکھنے والوں کو دو ہزار یورو سے زائد ادا کیے جاتے ہیں تاہم اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اہل خانہ کی تداد کم از کم چار ہونی چاہیے لمبورگینی، فراری، فیٹ، الفا رومیو، لانسیا، مزیراتی، پگانی اگر آپ کو پسند ہیں تو جان لیں یہ تمام کارے اٹلی سے آئی ہیں اٹلی میں طلاق کی سب سے بڑی وجہ ویٹس ایپ میسج بتائی گئی ہے اٹلی نے دو ہزار اٹھارہ میں تیس ہزار آٹھ سو پچاس غیر ملکی شہریوں کو اٹلی کی ایمیگریشن دینے کا اعلان کیا ہے اس ایمیگریشن میں پاکستانی شہری بھی اٹلی کے عویزہ لے سکتے ہیں اس کی تفصیل ویڈیو کے اندر بتائی جائے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب پر سپائیڈر بل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکیں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ویٹیکن سٹی کو اگر ہم اٹلی میں موجود ایک الگ ملک کہیں تو یہ کہنا بے جانا ہوگا ہے یہ شہر عیسائیوں کے لیے وہی اہمیت کا حامل ہے جو مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ اس شہر کے تمام اخراجات سویٹسر لینڈ کی حکومت اٹھاتی ہے اٹلی میں جب کوئی اس دار فانی سے کوچھ کرتا تھے اسے گاڑی سے نکال کر سارے لوگ تالیاں بجاتے ہیں جیسے ہمارے ہاں کسی محفل میں کسی نامور بندے کی آمد پر بجائی جاتی ہیں اٹلی کی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے اور ایک یورو ایک سو سنتیس شارعہ سنتیس روپے کے برابر ہے اٹلی کا کالنگ کورٹ پلس تھرٹی نائن ہے اٹلی کو اسیت کا مرکز بھی کہا جاتا ہے رومن کیتھولک فرقے کے روحانی پیشوا جنہیں پوپ کہا جاتا ہے پوپ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کبھی بھی شادی نہیں کرتا اس کے تمام حکم ماننا حکومت پر ضروری ہے جو ویٹیکن میں رہتا ہے جو ہر اتوار کو اپنی زیارت کرواتا ہے پوپ کا عوضہ تب تک اس کے پاس رہتا ہے جب تک وہ پوپ اس دار فانی سے کوچ نہیں کر جاتا کرسچینٹی کی تاریخ میں صرف دو پوپ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس عوضے کو چھوڑ دیا تھا ایک نے دو ہزار تیرہ میں اور ایک نے سو سال پہلے اگر ہم ویدر کی بات کریں تو وہ بھی تمام شہروں کا ایک جیسا نہیں رہتا ملان تھنڈے سٹی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور روم گرم شہروں میں شمار ہوتا ہے اٹلی میں شادی کے موقع پر تمام گاڑیوں والے ہان بجاتے ہیں سڑکوں پر ہر طرف ہان ہی ہان کا شورد ہوتا ہے اٹلی میں آپ اگر بغیر لسنس کے کار چلاتے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کی کار ضبط ہونے کے ساتھ پندرہ سو یورو جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا اٹلی میں ڈرائونگ کا قانون دوسرے ممالک سے قدر مختلف ہے اگر آپ کے پاس اٹالین ڈرائونگ لسنس ہے تو آپ کو اس لسنس کے ساتھ بیس پوائنٹ دیے جائیں گے آپ کی ایک گلتی پر ایک پوائنٹ کارڈ لیا جائے گا بیس گلتیاں مکمل ہونے پر آپ کو ڈرائونگ لسنس کے لیے دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا اٹلی کے گراؤنڈ فری نہیں ہیں بلکہ یہاں کھیلنے والی ٹیموں کو منتلی فیس ادا کرنے پڑتی ہے حیرانگی کی بات یہ ہے فوٹبال اٹلی کا قومی کھیل ہے چھے کروڑ افراد کی عبادی کے ساتھ یہ دنیا میں تیسویں نمبر براتے ہیں عیسائیت کے بعد سب سے زیادہ تداد مسلمانوں کی ہے جو کہ اندازن تیرہ لاکھ اسی ہزار افراد کے قریب ہے اٹلی کا قرر رکبہ تین لاکھ ایک ہزار تین سو چھتیس مربع کلومیٹر ہے رکبے کے لحاظ سے دنیا بھر میں اٹلی کتر میں نمبر پر آتا ہے اٹلی کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائقی بات کی جائے تو یہ ملک پورے یورپ میں سب سے انچے پہاڑی سلسلے کے ساتھ پورے یورپ میں پہلے نمبر پر آتا ہے اٹلی میں ایوری تنخواہ سات سو سے نو سو یورو کے درمیان ہے اٹلی میں نوے فیصد کے قریب بھوڑے آدمی اکیلے رہتے ہیں ایک زمانے میں رومن امپائر کے نام سے جانی جانے والی سلطنت آج روم اٹلی کا دارالحکومت ہے یہ شہر پچیس لاکھ افراد کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اٹلی اپنی معیشت کے حوالے سے دنیا بھر میں آٹھویں نمبر پر آتا ہے اٹلی میں جرائم کی شرعہ ایک فیصد سے بھی کم ہے جبکہ تلیم کی شرعہ سو فیصد ہے اٹلی میں پانچ سے پندرہ سال کے ہر بچے کو سکول میں جانا لازمی ہے بچے کی غیر حاضری کی صورت میں والدین کو جرمانے کی صورت میں سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم بات کریں ایمیگریشن کی تو یہ یورپ کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت آسان ہے ورک پرمٹ لینا بھی دوسرے یورپی ممالک کے مقابلے میں کافی آسان ہے اٹلی میں ہر سال ایک کوٹہ مقتص کیا جاتا ہے اور غیر یورپی ورکرز کو اٹلی کے ویزے جاری جاتے ہیں ان ویزوں میں چونکہ زیادہ تداد ان ویزوں کے لیے مقتص کی جاتی ہے جو محدود مدت کے لیے ہوتے ہیں اور موسمی کام کے لیے آنے والے ورکرز کے ویزے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے اس ایمیگریشن کو موسمی ایمیگریشن کا نام دیا جاتا ہے اس ایمیگریشن میں پاکستانی شہری بھی اٹلی کا ویزا لے سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کا اس سلسلے میں اطالوی حکومت کے ساتھ غیر قانونی ایمیگریشن روکنے کے لیے دو طرفہ معایدہ ہیں اس ایمیگریشن کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اٹلی میں موجود کوئی زمیندار اپنے کھیتوں میں کام کے لیے یا پھر اٹلی کے کسی تفریحی مقام پر موجود کسی ہوتل کا مالک ایک مخصوص مدت کے لیے متعلقہ پاکستانی ورکر کا ویزا اٹلی سے اپلائی کرے ایمیگریشن میں ایسے پاکستانی جو اٹلی میں تعلیم کے سلسلے میں مقیم ہیں یا گزرستہ سال ذریع یا موسمی کام کے ویزا کے لیے اٹلی آئے تھے اور ابھی بھی غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کے لیے بھی ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے آرزی یا محدود مدت کے ویزے کو مستقل کروا سکیں اگر آپ دس سال سے اٹلی میں رہائش پلزیر ہیں تو آپ دس سال کی ریزیڈنٹ شو کرتے ہوئے اٹالین نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اٹالین قوم اپنے کتوں سے اس حد تک پیار کرتی ہے ان کے کتے رات کو ان کے بستر میں سوتے ہیں اگر بازار جاتے ہیں تو کتہ ان کی گاڑی میں ہوتا ہے اٹلی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو پرفیشنل کمپیوٹر اپریٹر ہوتے ہیں اٹالوی زبان کے حامل اس ملک میں پچانوے فیصد افراد انگلیش نہیں جانتے اٹلی میں تھائی افراد ہیں جنہوں نے کبھی انٹرنیٹ کا استعمال ہی نہیں کیا یہاں کی نئی جنریشن پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتی اگر کوئی بچہ دو سال لگاتار ایک کلاس میں فیل ہو جائے تو تیسرے سال اسے اگلی کلاس میں پرموٹ کر دیا جاتا ہے اگر کوئی آدمی سکرٹ پہن کر اٹلی کی سٹکوں پر گھومنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کم سے کم وقت میں اٹالین پولیس کی طرف سے حراست میں لے لیا جائے گا اگر وقت کی بات کی جائے تو وقت کے لحاظ سے اٹلی پاکستان سے چار گھنٹے اور اپریل کے مہینے سے اکتوبر تک تین گھنٹے پیچھ رہتے ہیں کیونکہ ان ماہ میں اٹلی کا ٹائم زون ایک گھنٹہ کے لیے بدل دیا جاتا ہے اٹلی میں ہر سال پانچ کروڑ کے قریب سیاہ سہر کے لیے آتے ہیں اٹلی کا ساٹھ فیصد ریوینیو سیاہ سے حاصل ہوتا ہے اٹلی دنیا میں شراب پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اٹالین پیزا اٹالین کھانے پوری دنیا میں مشہور ہیں اور لڑکیاں بڑے فخر سے بتاتی ہیں مجھے اٹالین کھانے بھی بنانے آتی ہیں اٹلی میں سڑکوں کے نام شہروں کے نام پر رکھے جاتے ہیں جیسے سڑک کے روم اور کچھ سڑکوں کے نام دنوں اور تاریخوں پر بھی رکھ جاتے ہیں جیسے کہ ٹونٹی اپریل ایک سڑک کا نام ہے اٹلی فیشن کی دنیا میں چھایا ہوا ہے اٹلی کے برینڈ اسٹیٹس سنبل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں فیلا گوچی اور اس جیسے اور کئی برینڈ اٹلی کی پہچان ہیں گدے کا گوش اٹالین لوگ بڑے شوک سے کھاتے ہیں لیکن پگ میٹ ان کی سب سے پسندیدہ ڈش ہے جس طرح مسلمان عید العظہ پر بکروں کا گوش سب سے زیادہ پسند کرتے اور کھاتے ہیں اس طرح اٹالین لوگ پگ میٹ کی ڈش کو اپنے لیے سب سے زیادہ فوقیت دیتے دوستو یہ تھی اٹلی کے بارے میں ایسی معلومات جو آپ میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گی میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ورس ایف فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں اور میری حوصلہ افضائی کے لیے لائکہ بٹن بھی پریس کر دیں اگلی ویڈیو تک اپنے اس دوست کو اجازت دیں اللہ نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ بار موسیقی